بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹو all the students of کلاس ٹو open your reading books of islamiyat and page number 7 سبب نمبر 3 ہے عنوان کیا ہے ملائکہ ملائکہ یعنی فرشتے ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فرشتے کے ہیں ملائکہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے فرشتے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں مخلوق کو انڈرلائن کریں گے نورانی مخلوق یعنی نور سے بنے ہوئے جو اللہ کے حکم کے مطابق حکموں کو انڈرلائن کریں گے کے مطابق انڈرلائن کریں گے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں سب سے زیادہ شان والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے یعنی ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے اور فرشتے اللہ کی نور سے بنے ہوئے مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اپنے کام سر انجام دیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کے حکم سے ہر چاندار کی روح قبض کرنا اور انہیں موت دینا روح قبض کرنا یعنی جسم سے روح نکال لینا اور ان کو موت دینا یہ ایک اس فرشتے کی ذمہ داری ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حضرت مکایل علیہ السلام کی ذمہ داری جانداروں کے رسک اور کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب قیامت کا دن آئے گا تو سور پھونکیں گے سور اس آلے کا نام ہے جس سے خوفناک آواز نکلے گی ٹھیک ہے اللہ کے وہ فرشتے جو انسانوں کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں کرامن قاتبین کہلاتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اس کے اچھے برے کاموں کو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈینٹس آپ نے یہ ریٹنگ کرنی ہے اور جو الفاظ آپ